ناظرین کی آپ دیکھیں ہمارے پیچھے عمران خان صاحب کی شرٹس لے گئی ہیں اس میں مختلف absolutely not اور اس طرح کے اس پر ہیشٹیکس استعمال کیے گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو آئیڈیا کیسے آیا کہ یہاں جلسوں میں یہاں یہ شرٹس لے گا ہے اسلام علیکم علیکم کیسی آپ الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا نادیا نادیا یوسف نادیا یہ کیسے آئیڈیا ہے آپ کے جائن میں کس طرح کا کام سٹارٹ کیا جائے میں نے پہلے صرف ٹراؤزر اور شرٹس کا میں نے کیا تھا گل برگ میں تو آج میں نے آنا تھا اور میں پہلے بھی آتی ہوں اس پر تو آج میں نے آنا تھا تو میں نے کہا چلیں اپنا کام جو ہے اس میں عمران خان صاحب کی شرٹس جو ہیں وہ بہت وہ ہیں لوگ بہت لائک کرتے ہیں تو میں نے کہا اس کو میں آج اسی کا سٹار لگاؤں گی ایسا رسپونس رہا لوگوں کا آج بہت اچھا رسپونس رہا بہت اچھا آج کی حوالے سے کیا کہیں گی پیٹرولیت مہنگا ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی مہنگی ہوں گی کیا کہیں گی آگا دیکھیں یہ اسی بات پہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں مہنگائی کی اس پہ کے جو یہ نون لیگ والے بول رہے تھے اور جی جی مہنگائی ہو گئی اور بہت زیادہ انہوں نے مہنگائی کر دی اس سلسلے میں آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اب بہت زیادہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک لوگوں کو ایک موقع ملا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پروف کر سکیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں کلیر ہوتی جاتی ہیں لوگوں کے ذہن میں جو حدشات تھے اور جو پیٹی آئی کے حوالے سے تھے وہ پیٹی آئی کے حوالے سے اب سب کچھ کلیر ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ ہم جو غلامی نامنظور کے نعرے لگاتے ہیں اور جو دوسرے نعرے یہ نعرے ہم کب تک لگائیں گے کب اس پر امپلیمنٹ ہوگا نعرے پہلے کبھی نہیں لگے تھے جی نعرے ہمیشہ لگے تھے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا تھا یہ نعرہ جو ہے یہ کبھی نہیں لگا تھا خودداری کا نعرہ کبھی نہیں لگا تھا غلامی کا نعرہ کبھی نہیں لگا تھا یہ ہمارے لیڈر ہیں اور الحمدللہ کہ عمران ہان ہمارے لیڈر ہیں جو پوری دنیا ان کو پسند کر دی ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں تو انہوں نے آکے یہ نعرے لگائیں ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ آئیں تو میں آپ مجھے ووٹ دیں تو میں آپ کو سوری پیر نسید انکم سپورٹ کی طرح ہم آپ کو پیسے دیں گے یہ چیز نہیں ہے آپ کیا کہیں مہنگائی کے علاوہ حوالے سے آج پیٹرول کا بم پھوڑ دیا آکے جا کے اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی آٹیپ تو آلیڈی مہنگا کر دیا گیا ہے بچارہ غریب تو پیس کیا ہے اور اتنی زیادہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کر دی ہیں جیسے کام پیچان ہے وہ اپنی جو دہاڑی ہے وہ پیٹرول پر لگائے گا گھر میں کھانے کے لیے پیسے دے گا بڑا مشکل ہے جی ان امپورٹٹ حکومت کو تو ہم نامنظور کرتے ہیں اور جیسے جیسے امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں دیٹوں کی طرح بیٹھے گئے نہ کچھ اترنے کا نام لے رہے ہیں نہ کچھ اور مہنگائی بڑھاتے ہی جا رہے ہیں دن بدل بہت ہی ڈھیٹ ہیں جی دیکھیں اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں اور الیکشن نہیں کرا رہے ہیں عوام چاہتی الیکشن ہو ان سے جان چھٹے اس اچھا تو امران خان تھی ان کے تین سالی ان کو ملے تھے لیکن اتنی مہنگائی آپ نے پہلے وارڈ کس کو دیا تھا جی امران خان کو ہی دیا تھا ابھی انشاءاللہ امران خان کو ہی دیں گے کیونکہ اور ہمیں یہاں پہ کوئی سچا لیڈر نظر نہیں آتا خان صاحب کے علاوہ یہ سارے باریاں لگی بھی ہیں چور ہیں اور یہ سب بیل پر چھوٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ اقتدار پہ بٹھا دیا گیا ہے ان کو شرم نہیں آتی بھنگائی پہ بھنگائی کر رہے ہیں عوام پستی جا رہے ہیں بھنگائی